لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَلَّ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دینی بھائیو حاجیوں سے ایک غلطی مکہ مکرمہ میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جبلِ ثور جہاں پر غارِ ثور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا سفر شروع کرنے سے پہلے پناہ لی تھی اور اسی طریقے سے جبلِ نور جہاں پر غارِ حرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غارِ حرا میں نبوت سے سرفراز کیا گیا بہت سے حجاجِ کرام جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو جبلِ ثور اور جبلِ نور یعنی ان دونوں پہاڑوں پر جو غارِ ثور اور غارِ حرا ہے اس پر چڑھتے ہیں اور چڑھنے کو بائی سے ثواب سمجھتے ہیں اور چڑھ کر کے پھر غارِ ثور میں جاتے ہیں اور غارِ حرا میں جاتے ہیں اور اس غار میں جا کر کے یا وہاں پہنچ کر کے نفلی نماز کا احتمام کرتے ہیں اور وہاں کی پتھروں پر اپنا نام لکھتے ہیں اور وہاں کی مٹی کو تبرق اور برکت کے لیے اٹھا کر کے لاتے ہیں تو میرے دینی بھائیو یہ عمل خلافِ سنت ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ سے کہیں زیادہ ثواب حاصل کرنے والے اور ثواب کا جذبہ رکھنے والے سنتِ رسول کی اتباع کرنے والے صحابے کرام تھے لیکن کسی صحابے ثابت سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے غارِ ثور یا غارِ حرا میں چڑھنے کا احتمام کیا ہو یا اس غار میں جا کر کے انہوں نے سنت و نوافل کی ادائیگی کا احتمام کیا ہو وہاں کے پتھروں پر انہوں نے نام لکھا ہو اور یہ ہے کہ وہاں کی مٹی کو انہوں نے تبرق اور برکت حاصل کرنے کے لیے اٹھایا ہو اور نہ ہی یہ عمل ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہو تو اگر وہاں پہ چڑھنا اور یہ ہے وہاں جا کر کے نفلی نماز کا احتمام کرنا اگر یہ باعث سواب ہوتا عجر و سواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام کو اس کا حکم دیئے ہوتے اس لیے ہماری حجاج کرام سے گزارش ہے جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہو جو بھی بھائی یا بہنیں ہماری آواز سن نہیں ہوں کہ جب آپ وہاں جائیں تو اپنا وقت نہ زائے کریں غارِ حیرہ میں چڑھ کر جانے کے لئے غارِ ثور پر دو سے دھائی گھنٹہ لگتے ہیں جو لوگ یہ نادانی کر چکے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اب آپ بتائیے دو گھنٹہ دھائی گھنٹہ چڑھنے میں لگا اترنے میں لگا اتنا اگر آپ حرم میں ہوتے تو حرم میں آپ نفلی تواف کر لیتے ذکر و عذکار کر لیتے تلاوتِ قرآن کر لیتے یہ عجر و سواب کا عمل ہے لیکن اس طریقے سے جب آپ تھک تھک آ جائیں گے گھر پہنچیں گے آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ ہے کہ آپ کے نمازیں بھی حرم سے فوت ہو جائیں گی اس لئے اس قسم کی ہماقت نہ کی جائے کیونکہ یہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ درست ہے اللہ تعالیٰ حجاجِ کرام کو اس جیسے عمل سے اجتناب کی توفیق ادا فرمائے و سلاللہ علیہ نبینا محمد وآلہ آله وصحبه وسلم لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ